کیا بگر شہرِ کوفہ کے حوالے سے سوال کیا جائے کہ بھئی حسین کو قتل کس نے کیا تو جواب آ جاتا ہے کہ جناب شیعوں نے قتل کیا نعوذ باللہ من ذالق شیعہ تو کہتے اس کو ہیں کہ جو ساتھ ہوتا ہے جب ساتھ ہوتا ہے تو قتل کیوں کرے گا ذرا غور فرمائیے کہ اگر کربلا کے اندر حسین کے ساتھ بہتر ہیں سو ہیں سواسوں ہیں ڈیڑھ سو ہیں تو جو حسین کے ساتھ ہیں وہ حسین کے شیعہ ہیں جو حسین کے ساتھ نہیں ہیں وہ حسین کے اور علی کے شیعہ کیسے ہو سکتے ہیں اب یہاں پر مسئلہ کیا ہے مسئلہ یہ ہے کہ شہرِ کوفہ کی آبادی پر کبھی آپ غور تو کریں یعنی یہ ظاہر ہے کہ میں اپنے نوجوان دوستوں کے لیے ارض کر رہا ہوں بزرگان تو واقف ہیں مگر میرے نوجوان دوست اگر اس بات پر توجہ کر سکیں یہ شہرِ کوفہ آباد کب ہوا تھا اگر آپ کوفہ کی تاریخ کو ایکسپلور کریں گے تو میں نے بھی ارس کیا کہ انبیاء کی نشانیاں بھی وہاں مل جاتی قرآن مجید کے اندر ہے وہ فارد تنور کہ نوح علیہ السلام کی قوم پر جب عذاب کے آثار ظاہر ہونا شروع ہوئے تو تنور سے پانی اُبلنا شروع ہوا یہ تنور کہاں پر ایک قول یہ ہے کہ وہ مسجدِ کوفہ میں وسط میں آپ کو وہ جگہ مل جائے گی تو اس کا مطلب ہے ہسٹری اگر آپ ٹریز کریں تو وہاں تک جاتی تو قدیم ایک سیولائزیشن ہے لیکن اب اس کے بعد سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ وہ ٹھیک ہے کہ اس زمانے میں اس شہر کے جو بھی معاملات رہے ہوں جب ختمی مرتبت احمد مشتبہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب حضور اعلان رسالت فرما رہے تھے تو مجھے ایک باہ بتائیے کہ کیا اس زمانے میں یہ شہر بطور شہر ایگزسٹ کرتا تھا یعنی ہم کہیں شام شام ایگزسٹ کرتا تھا بالکل ایگزسٹ کرتا تھا وہ ٹریڈ سنٹر تھا یمن یہ ایگزسٹ کرتا تھا وہ بھی تجارت کا ایک مرکز تھا تو یمن ہے شام ہے یہ علاقے موجود تھے مگر کیا شہرِ کوفہ اس زمانے میں بطور شہر باقاعدہ موجود تھا کہیں کہیں کوئی آبادی ہوئے ایک الگ بات ہے کیا باقاعدہ شہر کے طور پر یہ آباد شہر موجود تھا پیغمبر اکرم کے زمانے میں تو اس میں کوئی اختلاف نہیں ہے کہ اس زمانے میں یہ شہر موجود ہی نہیں تھا یہ شہر موجود نہیں تھا تو پیغمبر اکرم کا وسال ہو گیا یہ شہر آباد نہیں ہوا پہلی خلافت ان کا انتقال ہو گیا یہ شہر آباد نہیں ہوا پھر اس کے بعد دوسری خلافت اور اس دوسری خلافت کے زمانے میں جناب سعید ابن ابی وقاس ان کے مشورے سے اس لئے کہ سپاہیوں کو مختلف جگہوں پر جانا پڑتا تھا اور مختلف علاقوں میں جب وہ جاتے تھے تو کہیں پر ان کو قیام بھی کرنا تھا کہ جہاں سے پھر وہ موف کر سکے تو کسی ایسے شہر کی ضرورت تھی کہ جو فوجی چھاؤنی کا کام کر سکے ایک کنٹونمنٹ ایریا کا کام کر سکے اور اس کام کے لیے کسی شہر کو بسانے کی ضرورت کا احساس کیا گیا کہ جہاں کی آب و ہوا سپاہیوں کو اور فوجیوں کو سوٹ کریں اس مقصد سے خلیفہ وقت نے جناب سعادب نے ابھی وقع سے مشورہ کی اور پھر اس کے بعد اس شہر کی بنا رکھی گئی جس کا نام پڑا شہر کوفہ یعنی تاریخ تبری کے اندر اگر آپ دیکھیں گے تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ باقاعدہ انسٹرکشنز دی جارہی تھے سڑکیں ایسی بنائی جائیں گی گلیاں یوں بنائی جائیں گی مکان یوں تعمیر کیے جائیں گے باقاعدہ ایک پلان کے تحت وہ شہر آباد کیا گیا اور اس شہر کے اندر کن کو ٹھہرائے گیا نوے ہزار فوجیوں کو نوے ہزار فوجی اس زمانے کے اعتبار سے اگر آپ دیکھیں بہت بڑی پاپولیشن جس کو وہاں پر آباد کیا گیا اب ذرا یہاں میرے ساتھ لوجیکلی سوچنے کی کوشش کیجئے گا یعنی کسی خاص تاثب کے ساتھ بھی نہیں لوجیکلی بالکل کھلے ذہن و دل و دماغ کے ساتھ مجھے ایک بار بتائیے کہ یہ شہر آباد کیا گیا فوجیوں کے لئے جواب جی ہاں کوئی اختلاف اس میں جواب جی نہیں ظاہر ہے کہ وہ فوجی وہاں پر آ کر آباد ہو گئے پھر ان کے خاندان وغیرہ خانوادے وہ بھی آ کر آباد ہونے لگے پھر ایسا ہوتا ہے کہ دوسرے لوگوں نے بھی دیکھا کہ نیا ایک شہر بننے جا رہا ہے تو وہ بھی وہاں پر آ کر آباد ہونے لگے پھر کاروبار کریں گے دوسری چیزیں ہوں گی اب یہ جو شہر آباد ہوا ہے کہ جس میں نوے ہزار سپاہی لاکر آباد کیے گئے تو یہ سپاہی کس کی طرف سے لڑنے جا رہے تھے بھائی سپاہی لڑنے جا رہے تھے ہیڈکورٹر کی طرف سے کیپیٹل کی طرف سے کیپیٹل میں خلیفہ کون ہے جو خلیفہ صاحب ہیں وہی کیپیٹل کے اندر حکومت کر رہے ہیں تو یہ ان خلیفہ صاحب کی طرف سے لڑنے جا رہے ہیں جواب جی ہاں تو ان خلیفہ کو مان کے لڑنے جا رہے ہیں یا مانے بغیر یعنی جس خلیفہ کی طرف سے یہ لڑنے جا رہے ہیں اس خلیفہ کو یہ مانتے ہیں یا نہیں مانتے ہیں تو جواب ملے گا آپ کیسے غیر معقول بات کر رہے ہیں ظاہر ہے کہ وہ خلیفہ کی طرف سے لڑنے جا رہے ہیں تو ان کی لائلیٹی ان کی وفاداری اس کا انہوں نے حالف اٹھایا ہے تب ہی تو وہ لڑنے جا رہے ہیں تو اس کا مطلب وہ ان کو خلیفہ مان رہے ہیں تو جواب جی ہاں وہ ان کو خلیفہ مان رہے ہیں تو برادر عزیز جو ان کو خلیفہ مان رہا ہے وہ علی کی خلافت بلا فصل کا عقیدہ کیسے رکھتا ہے یعنی یہ نوے آزار فوجی جو وہاں کوفے کے اندر آباد کیے گئے یہ سارے کیسارے شیعت ہیں یہ سارے علی کو خلیفہ بلا فصل ماننے والے ہیں جواب ملے گا جی نہیں یہ خلیفہ بلا فصل ماننے والے نہیں ہیں کون ہے کا سبائی فوجی کس کے سبائی کا خلیفہ کے تو خلیفہ کی خلافت مانتے ہیں جب ان کو خلیفہ مانتے ہیں تو پھر علی کی خلافت بلا فصل اس کا تو عقیدہ نہیں ہے ان کے بعد جواب جی نہیں وہ عقیدہ نہیں ہے ان کے بعد تو پھر یہ شیعہ ہوئے کہا کہ نہیں اس معنی میں تو شیعہ نہیں ہوئے جب اس معنی میں شیعہ نہیں ہوئے تو پھر اس کے بعد آگے ہوا کیا ہوا یہ یہ شہر آباد ہو گیا اس کے بعد یہاں پر لوگ آنے لگے خانوادے بسنے لگے سب کچھ ہونے لگا دوسری خلافت کے بعد تیسری خلافت تیسری خلافت کے بعد جب چوتھی خلافت امیر المومنین کی آئیے تو امیر المومنین کے زمانے میں مولا کائنات نے اس بات کا فیصلہ کیا کہ شورشوں کو رفع کرنے کے لیے ان مشکلات کو کاؤنٹر کرنے کے لیے ہمیں کوفہ کو اپنا دار الحکومت بنانا پڑے گا اور مولا کائنات تشریف لائے کوفہ میں اب جب کوفہ میں آئے تو ظاہر جنگے ہوئی جنگ جمل ہوئی تو جنگ جمل میں مخالفین کا جو ہیڈ کارٹر تھا وہ تو بسرا تو وہ بسرا میں تھے امیر المومنین کوفہ میں تھے اور پھر اس کے بعد جنگ ہوئی صفین کا بھی یہی معاملہ جو مخالفین ہیں وہ ہیں شام میں امیر المومنین ہیں کوفہ کے اندر اور پھر ان سے جنگ ہو رہی ہے تو آپ غور کیجئے کہ کوفہ میں جو افراد تھے ان کا جوب عقیدہ تھا مگر ان جنگوں کی حد تک وہ علی کا ساتھ دے رہے تھے جتنا بھی دے رہے تھے ہم اس پر بھی بیعث نہیں کرتے لیکن جتنا بھی ساتھ دے رہے تھے وہ ساتھ دے رہے تھے اس ساتھ دینے کی وجہ سے ان کو کہا گیا علی کے شیعہ یہ وقتی طور پر ان سیاسی معاملات میں ان جنگوں کی حد تک علی کے شیعہ تھے مگر کیا یہ امیر المومنین کو خلیفہ بلا فصل مان رہے تھے یہ علی کو خلیفہ بلا فصل نہیں مان رہے تھے ان میں کچھ افراد یقیناً ایسے ہوں گے کہ جو امیر المومنین کی ولایت سے سرشار ہوں گے یقیناً ایسے ہوں گے جو علی کی محبت سے سرشار ہوں گے لیکن یہ سارے کے سارے کیا علی کو شیعہ مان رہے تھے علی کی خلیفہ بلا فصل ہونے کے قائل تھے وہ قطن ایسا نہیں تھا اب یہاں پر میں آپ کی خدمت میں ارس کرتا ہوں بہت ہی محبت کے ساتھ اور بہت محتاد الفاظ میں ایک سوال کرنا چاہتا ہوں اور یہ اپنے محترم برادران کی خدمت میں کہ آپ انصاف سے مجھے بتائیے کہ جناب فرض کر لیتے ہیں کہ جتنے کوفہ کے اندر ہیں وہ سب علی کے شیعہ تھے فرض کر لیتے ہیں کہ جتنے کوفہ کے اندر تھے وہ سب علی کی خلافت بلا فصل کے قائل تھے ہم فرض کر لیتے ہیں تو لڑائی کن کے ساتھ ہو رہی ہے لڑائی ہو رہی ہے شام والوں کے ساتھ تو شام میں جو افراد ہیں وہ تو علی کے منکر ہیں وہ تو علی کو نہیں مانتے بہت توجہ کیجئے گا ادھر ہیں علی والے اور ہم یہ فرض کر لیتے ہیں کہ وہ علی کے خلیفہ بلا فصل ہونے کے قائل ہیں کوفہ والے سامنے ہیں شام والے اور شام والے علی کے منکر ہیں وہ تو علی کو مانتے ہی نہیں ہیں تو اب میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ وہ جو محترم برادران اہل سنت ہیں جو مولا کی چوتھی خلافت کے قائل ہیں کیا وہ اپنے لئے پسند کرتے ہیں کہ ہم ان کو اس عقیدے کا مانے جو شام والوں کا عقیدہ تھا ظاہر ہے کہ وہ یہ پسند نہیں کریں گے وہ کہیں گے کہ نہیں نہیں جناب وہ شام والے جو تھے وہ تو علی کے منکر تھے تو وہ علی کے منکر تھے تو وہ تو علی کو چوتہ خلیفہ بھی نہیں مان رہے تھے اور ادھر کوفہ میں آپ کہہ رہے ہیں کہ جتنے تھے وہ سب کے سب علی کو خلیفہ بلا فصل مان رہے تھے تو برا مت مان جئے گا اتنا بتائیے کہ ان جنگوں کے دوران آپ کہاں تھے آپ کہاں تھے یہ سارے کے سارے افراد جو علی کو چوتہ خلیفہ مان رہے ہیں پھر وہ کہاں تھے وہ کہیں گائب ہو گئے تھے بعد میں پیدا ہوئے کیا سلسلہ کیا تھا نہیں برادران عزیز معاملہ بہت سادہ سا ہے کہ ان میں ایک بڑی تعداد انہی لوگوں کی تھی کہ جو مولا کائنات کو چوتہ خلیفہ مان رہے تھے ہاں انہی کے درمیان کچھ ایسے تھے کہ جو امیر المومنین کی خلافت بلا فصل کے بھی قائل تھے جناب امار یاسر اس کی مثال ہے پہلے اگر آپ دیکھ لیں جن کی وفات شہادت ہو چکی جناب ابو ذر جناب سلمان فارسی کیا کہنا پھر بعد میں بھی جو رہے جناب حبیب ابن مظاہر کیا کہنا یہ وہ افراد تھے جو بے شک خلافت بلا فصل کے قائل تھے لیکن یہ کہ سب کے سب قطن ایسا نہیں تھا اور پھر میں آپ کی خدمت میں ارز کر رہا ہوں کہ جو جب علی کا ساتھ چھوڑ دے پھر وہ علی کا شیعہ نہیں ہوتا ایک جملہ ارز کرنا چاہ رہا ہوں کہ جو جب علی کا ساتھ چھوڑ دے پھر وہ علی کا شیعہ نہیں ہوتا جب حسین کا ساتھ چھوڑ دے پھر وہ علی کا شیعہ نہیں ہوتا پھر وہ حسین کا شیعہ نہیں ہوتا اور اگر کوئی ہم سے یہ پوچھے کہ اگر کوئی علی کا ساتھ چھوڑ دے تو آپ اس کے ساتھ کیا کرتے ہیں اگر کوئی علی کا ساتھ چھوڑ دے اور اگر کوئی حسین کا ساتھ چھوڑ دے تو جیسے ہی اس نے ساتھ چھوڑ دیا وہ شیعہ نہیں رہا جب وہ شیعہ نہیں رہا تو اگر کوئی ہم سے پوچھے کہ آپ اس کے ساتھ کیا کرتے ہیں تو یقین جانئے کہ ہم کہیں گے کہ ہم اس پر چار حرف بھیجتے ہیں اگر کوئی علی کا ساتھ چھوڑ دے تو ہم اس پر چار حرف بھیجتے ہیں اگر کوئی حسین کا ساتھ چھوڑ دے تو ہم اس پر چار حرف بھیجتے ہیں اب یہ کہنے کے بعد مجھے پوچھنے کی اجازت ہے کہ جو علی اور حسین کا ساتھ چھوڑ دے اس پر تو ہم چار حرف بھیجتے ہیں اب آپ بتائیے کوئی مصطفیٰ کا ساتھ چھوڑ دے تو اس پر آپ کیا بھیجتے ہیں اگر کوئی ساتھ چھوڑ دے تو پھر وہ کس چیز کا مستحق وہ ساری رحمتیں پروردگار کی جو اسے مل سکتی تھی وہ اسے دور ہو گئے وہ محروم ہو گیا غور فرمائے آپ نے ضرور بھیجے گا محمد و آل محمد تو بنیادی جو مسئلہ ہے وہ یہ کہ جو علی کا شیعہ ہے وہ علی کے ساتھ ہوتا ہے پھر وہ علی سے دور نہیں ہوتا پھر وہ علی سے جدانی ہوتا